بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر تیرہ سی میں سپارہ نمبر سترہ سے سورہ انبیاء کی منتخب کردہ آیات چوہتر سے لے کر ستتر تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا ربط و تعالیٰ کے آیات کو ذکر کیا جائے گا کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کی سعادت حاصل کریں گے آئیے طلبہ اکرام بلا تخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف ربط و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلُوْتًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثِ اِنَّوْهُمْ كَانُوا قَوْمَ سُوْءٍ فَاسِقِينَ آئیے طلبہ اکرام سب سے پہلے ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں مفسرین اکرام فرماتے ہیں ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ پہلا تعلق کچھ یوں ہے کہ پچھلی آیات میں حضرت ابراہیم اور ان کے اوپر انعامات کا ذکر ہوا اب ان آیات مقدسہ میں آپ کے بھتیجے حضرت لود علیہ السلام ان کے اوپر ربطالہ کے انعامات کا ذکر کیا جا رہا ہے دوسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں حضرت یعقوب کے جدہ آلہ حضرت ابراہیم کا ذکر ہوا جو اب العرب ہیں اب ان آیات میں حضرت ابراہیم کے جدہ آلہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جو اب البشر ثانی ہیں نوح علیہ السلام دوسرے صاحب شریعت نبی رسول تھے اور حضرت ابراہیم تیسرے صاحب شریعت نبی و رسول تھے آئیے طلب اکرام ربط و تعالو کے آیات کے بعد بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کے ترجمہ کی طرف رب تعالی نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلُوتًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا فَصْلًا بَيْنَ الْخُسُومِ کہ ہم نے لوتا علیہ السلام کو حکم عطا کیا یعنی ایسی حکمت عطا کی جو متخاصی مین کے مبین فیصلہ کرنے والی تھی اور علم بھی عطا کیا اور ہم نے انہیں بری قوم سے نجات دی ایسی بستی سے ہم نے نجات دی جس کے باسی جو تھے وہ برے عامال کرتے تھے یعنی لغاتت میں مبتلا تھے رہگیروں کے اوپر ڈہلے پھینکتے تھے اور مرغ بازی کیا کرتے تھے اور اس طرح کے سارے برے عامال ان کے اندر تھے بے شک وہ ایک بری قوم تھی اور فاسق قوم تھی سو ان مزدر ہے اور ساہو جو ہے یہ سر رہو کی نقیز ہے وَأَدْخَلْنَاهُ اور ہم نے داخل کیا لوتا علیہ السلام کو فیر رحمتینا اپنی رحمت میں بھی این طور کہ ہم نے انہیں ان کی قوم سے نجات دے دی اور بے شک لوت جو تھے وہ صالحین میں سے تھے اور یاد کیجئے نوح کے قصہ کو جب انہوں نے بددعا کی اپنی قوم کے لیے رب بلا تذر کہہ کر من قبلو اے قبلو ابراہیم والوت ابراہیم اور لوت علیہ السلام سے پہلے انہوں نے یہ دعا کی تھی فستہ جب نہ لہو پس ہم نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور ہم نے انہیں نجات دی اور ان کے احل کو نجات دی یعنی جو جو لوگ نوح علیہ السلام کے ساتھ سفینہ میں شامل ہو گئے تھے سب کو ہم نے غرق عظیم سے جو عذاب عظیم رب کا ہوا تھا اس سے نجات دے دی اور قوم کی تقذیب کرنے سے بھی نجات دے دی اور نصر نہ ہو اور ہم نے مدد کی ان کی منع نہ ہو یعنی محفوظ رکھا ہم نے انہیں ایسی قوم سے جنہوں نے جو ٹلائیا تھا ہماری نشانیوں کو نشانیاں کون سی تھی ادالت والا رسالتی ہی جو نشانیاں نوح کی رسالت کے اوپر دال تھی کس چیز سے محفوظ کیا یعنی یہ قوم حضرت نوح کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچائے آپ کے ساتھ آپ کے پاس برائی لے کرنا آئے انہم کانوکو مسو ان بے شک وہ بہت بری قوم تھی فآغرکناہم پس ہم نے ان کو غرق کر دیا اجمعین تمام کے تمام قوم کو غرق کر کے رکھ دیا آئیے طلبہ اگرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و تودیح کی طرف یہاں سے بتا رہے ہیں کہ حضرت لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے اور حاران کے بیٹے تھے حضرت ابراہیم پر ایمان لانے والے اور ان کے ساتھ عراق سے ہجرت کر کے شام جانے والوں میں آپ بھی شامل تھے اللہ رب العزت نے آپ کو علمِ نبوت اور حکمت عطا فرمائی تھی جس علاقہ میں آپ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے اس کو عمورہ یا صدوم کہا جاتا ہے اور یہ فلسطین کے ساتھ اور دن کی جانب ایک شاداب ترین علاقہ تھا آپ کی جو قوم تھی وہ گھٹیا قسم کے افعال کے اندر مبتلا تھی یعنی لاواتب جیسے فیل غزرگاہوں پر بیٹھ کر آنے جانے والوں پر وہ آوازیں کستے تھے اور وہ مرغ بازی کے اندر مبتلا ہوا کرتے تھے کینکریاں پھینکا کرتے تھے اور اس طرح کے جتنے بھی برے عامال تھے وہ سارے کے سارے اس قوم کے اندر موجود تھے ہم نے کیا کیا کہ ہم نے لوت کو ان سے نجات دے دی اور ہم نے انہیں علم و حکمت بھی ایسا عطا فرمایا جو حق و باطل کے موین اور متخاصی مین کے موین فیصلہ کرنے والا ہے اور یہ جو قوم تھی یہ تو بڑی گھٹیا اور غلیز اور فاسق قوم تھی وَأَدْخَلْنَاهُ پھر ہم نے کیا کیا ہم نے لوت کو اپنی رحمت میں داخل کر دیا یہ کہ ان کو ان کی قوم سے نجات دے دی اور لوت بڑے ہی نیکوکار تھے آگے بتا رہے ہیں کہ محبوب یاد کیجئے نوح علیہ السلام کے قصے کو جب انہوں نے اپنی قوم کے لیے بدعا کی تھی یہاں پر نوحا ازنادہ من قبل سے من قبل اسے مراد کہ براہیم علیہ السلام اور لوت علیہ السلام سے پہلے ہونا مراد ہے یعنی اس آیت میں حضرت نوح کی ندا بدعا کا ذکر مجملن اور اشارتن ہے اور اس کا پورا بیان حضرت سورہ نوح کے اندر سراحتا مذکور ہے رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا آپ نے یہ دعا فرمائی تھی کہ اے میرے مولا اے پروردگار روح زمین پر کافروں میں سے کسی بسنے والر کو نہ چھوڑنا چنانچہ اللہ تعالی نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور پوری قوم نوح کو غرق کر دیا توفان کے ساتھ کرب عظیم سے بتا رہے ہیں کیا مراد ہے کرب عظیم سے یا تو وہ عمومی توفان مراد ہے جس میں پوری قوم غرق ہوئی تھی اور حضرت نوح اور ان پر ایمان لانے والوں کو صرف اور صرف نجات ملی تھی یا پھر کرب عظیم سے وہ ایزائیں مراد ہیں جو توفان سے پہلے ان کی قوم ان کو اور ان کے مومن ساتھیوں کو پہنچاتے تھے اسی کو اللہ تعالی نے فستجبنا لہو ونجیناہو وَأَهْلَهُ مِنَ الْقَرْبِ الْعَظِيمِ فرمایا ہے آگے فرما رہے ہیں کہ وہ نصر نہ ہو اور ہم نے نوح کو محفوظ کر لیا بچا لیا ہم نے ان کی قوم سے قذب بھی آیا تھی نا قوم کیسی تھی جو نشانیوں کو جو ٹلائیا جنہوں نے ہماری نشانیوں کو وہ نشانیاں کیسی تھی وہ نوح کی رسالت کی اوپر دال تھی ہم نے کیسے بچایا کہ ہم نے قوم کو ان تک نہیں پہنچنے لیا یہ نہ ہو کہ وہ نوح کو نقصان پہنچائیں اور یہ بڑی فاسق قوم تھی ہم نے سارے کے سارے ہی غرق کر کے رکھ دئیے حضرت نوح کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ تبلیغی زندگی کے اعتبار سے سب سے زیادہ لمبی زندگی حضرت نوح علیہ السلام کی تھی آپ کا پیدائشی نام عبدالغفار تھا آپ کی عمر سارے دس سو سال ہوئی اور چالیس سال کی عمر میں آپ کو تبلیغ نبوت کی اجازت ملی تھی توفان کے بعد ساٹھ سال حیات رہے اس طرح آپ نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ فرمائی جس سے صرف چار سو آدمی مومن بنے تھے توفان کے وقت آپ کی اولاد اور اہلِ بیعت اور نسل و اولاد کے علاوہ صرف ساٹھ مرد اور ساٹھ عورتیں اور جو ان کی بیویاں تھی بس یہ مومن زندہ تھے جو کشتی میں آپ کے ساتھ سوار ہوئے تھے مفسدین کے نام نے لکھا ہے کہ چالیس مرد اور چالیس عورتیں تھیں یہاں اہلہو سے مراد سواران کشتی مومنین اور مومنات ہیں حضرت نو نے ندہ دعان عرض کی فستجبنا لہو تو ہم نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی فستجبنا کا لفظ بتا رہا ہے کہ ندہ کے الفاظ دعایت سے جو اپنے لئے دعا تھے اور کفار کے لئے بد دعا تھے عجابت اور استجابت کا یہی فرق ہے کہ قبول کرانا استجابت ہے اور معنی یہ ہوا کہ نو علیہ السلام نے قبول کرانے کے لئے ندا کی تو ان کے لئے ہم نے قبول فرمائی تھی ان آیات مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں سب سے پہلے ادخلنا ہو فی رحمتینا کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ اس میں تین کال ہیں ایک یہ کہ لحمت سے مراد صفت رحیمی ہے تب یہ ذرفیت مجازی ہے اور دوسرا کال یہ کرتے ہیں اس سے مراد نبوت ہے اور تیسرا کال یہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد سواب جنت ہے اور اس کال میں یہ ذرفیت حقیقی ہے پہلے دو اقوال میں ذرفیت مجازی ہے نادا کے اندر دو کال کرتے ہیں ایک یہ کہ ندا اپنی مرضی اور ارادے سے کی تھی اس لئے بددعا کرنے پر افسوس اور حسرت ہوئی اور دوسرا کال یہ کرتے ہیں کہ یہ رب تعالیٰ کے حکم سے یہ ندا عرض کی تھی یعنی وحی الہی آئی تھی کہ کفار کے لئے بددعا کرو تب آپ نے بددعا فرمائی تھی مگر یہ کال کتان غلط ہے پہلا کال درست ہے من قبل کے حوالے سے دو کال ذکر کر رہے ہیں کہ ایک یہ کہ قبل سے مراد عبراہیم اور عبراہیم سے پہلے اور دوسرا یہ کہ اے محبوب آپ سے پہلے اہلہو کے حوالے سے بھی کچھ اقوال کرتے ہیں کہ اہل سے مراد مو علیہ السلام کی ایک مومنہ بیوی چار بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں دوسرا یہ کہ اہل سے مراد تمام اس وقت کے زندہ موجود مومنین مومنات ہیں قرب عظیم میں تین کال ہیں قرب سے مراد آیت الہی کی تقذیب کفار اور کفریہ محول ہر طرف شرکو بد پرستی کی گندگی دوسرا کال یہ کہ کفار کا مومنین کو عذیت دینی مراد ہے اور مومنین کی زلط و پریشانی کا غم و افسوس تیسرا یہ کہ نوح علیہ السلام کو اپنی عذیت کا بھی غم تھا مگر یہ کال غلط ہے وہ کال درست ہیں اس لئے انبیاء اکرام کو تبلیغی میدان میں کبھی بھی اپنی تکلیف کا غم تو در کنار احساس بھی نہیں ہوتا بھی آیاتینا کے اندر بھی دو کال کر رہے ہیں پہلا کال کہ آیاتینا سے مراد کلام اللہ صحیحوں کی آیتیں وحی الہی آزاد کی خبریں مراد ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ نبوت اور رسالت مراد ہیں یہ دونوں کال ہی درست ہیں آیت علیہ اکرام ان آیات مقدسہ سے ہمیں کچھ فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں قرآن مجید کے فرمان علی کے مطابق بیوی بھی اصل اہلِ بیت ہے اولاد وغیرہ بیوی کے تابعہ ہو کر اہلِ بیت بنتے ہیں یہ فائدہ ہمیں اہلہو فرمانے سے حاصل ہو رہا ہے کیونکہ نوح علیہ صلی اللہ وآلہ کی کشتی میں آپ کی پہلی مومنہ بیوی اور اس کی اولاد بھی سوار تھی آپ کی دوسری کافرہ بیوی اور آپ کا کافر بیٹا کنہان پانی میں گر کر گرک ہو چکے تھے دوسرا فائدہ آج کے اس درست سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کی دعائیں بارگاہ رب العزت میں بڑی شانوں مرتبہ رکھتی ہیں کبھی رد نہیں کی جاتی یقینا قبول فرمائی جاتی ہیں اسی طرح انبیاء کرام کی بدعائیں بھی شان قبولیت کا عالی مقام رکھتی ہیں اس لئے ہر مسلمان کو ان کی دعائیں لینے اور بدعائوں سے بچنا چاہیے یہ فائدہ ہمیں نوحن ازنادہ کے بعد فستجب نالہو فرمانے سے حاصل ہوا ہے